موسیقی پہلا لیکچر اپنا دیکھا اس کے اندر ہمارے پاس ہم نے پائیتھن کی کچھ بیسکس دیکھیں جس کے اندر ہمارے پاس کمنٹنگ کرنا سٹرنگز کو ڈیفائن کرنا پرنٹ کچھ کرنا اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ کلکلیشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں ان کو کس طرح سے پرفارم کیا جا سکتا اور ڈیفرنٹ ایکسپننٹس اور پاور کو کلکلیٹ کرنا سیکھا ابھی کے لیے یہ ہے کہ ہم پائیتھن کی کچھ اور بیسکس کو سیکھیں گے اپنے لیکچر نمبر ٹو کے اندر جس کے اندر ہمارے پاس کچھ موڈیفائیڈ کچھ بیسکس سے کچھ بڑھ کر کچھ پائیتھن کے کونسیپٹس آئیں گے جن کو ہم ڈسکس کچھ فنکشنز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں پیرامیٹر پاس کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیٹسے ایک فنکشن منایا ایڈ کا اور اس میں آپ دو نمبر پاس کرتے ہیں اے اور بی دو فنکشن کیا کر رہا ہے اے اور بی کو ایڈ کر کے آپ کو آؤٹپٹ دے دیتا ہے اس کے علاوہ آپ نے لازٹ اگزیمپل دیکھی گریٹ کسٹومر کی جس کے اندر سمپل آپ کے پاس کیا ہو رہا تھا جو بھی لائنز لکھی ہوئی ہیں وہ ہی پرنٹ کروا رہا تھا اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ انہی لائنز کے اندر آپ کو سپیشل آئٹم ایڈ کر دو ٹھیک ہے کہ میں نے پہلی لائن گریٹنگ کے اندر ویلکم ٹو انگروسنگ گروسرز کی پرنٹ کروائی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اپنی جو سپیشیلیٹی ہے نا وہ بھی بتائیں ساتھ کہ ہماری سپیشل آئٹم کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا کریں گے ہم سپیشل آئٹم ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں تو ملٹیپل ہو سکتی ہیں تو ہم ایک فنکشن بنا دیا with پیرامیٹر اب پیرامیٹر کیا ہوتا ہے آپ نے جہاں پر خالی پرانسیس رکھی تھی نہ پہلے وہاں پر اب آپ ایک ویریبل پاس کروانے سے کیا ہوگا اس ویریبل کو آپ اپنے فنکشن کے اندر فردر یوز کر سکتے ہیں جیسے اسی رائٹ سائیڈ پر ایکزیمپل دیکھیں تو ایکزیمپل کے اندر میں ایک ویریبل پاس کروا رہا ہوں سپیشل آئٹم کا تو اب یہ یوز کہاں پر ہو رہا ہے دیکھیں سیکنڈ لائن کے اندر کنکٹینیشن ہوئی ہے پرنٹ کے اندر ہو رہی ہے نا تو وہاں پر دیکھیں پرنٹ اور سپیشل اس پلس کا سائن بتا رہا ہے کہ آپ نے کنکٹینیشن کی اپنا جو بھی ویریبل آ رہا تھا اور اپنی آوٹپوٹ آپ کی ہر مرتبہ چینج ہوتی گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے نیچے فنکشن کو کال کیا گریٹ کسٹومرز اندر پرنسیس کے اندر ہم نے پاس کیا پینٹ بٹر تو آپ کے پاس جب یہ کوٹ چلے گا تو جو آؤٹپوٹ آئے گی وہ آئے گی ویلکم ٹو انگروسنگ گروسرز اور سپیشل اس پینٹ بٹر ہے فن شاپنگ ٹھیک ہے تو اگر ورڈنگ دیکھیں تو ورڈنگ ہے what if you want to call a function again but with a variable special جو ہم نے ابھی سیکھا کہ ہر مرتبہ ایک نیو سپیشل ویریبل ایڈ کرواتے جانا ٹھیک ہے تو اگلی لائن یہی بتا رہی ہے this task can be accomplished by using parameters which are variables that can be passed into the function when you call it ٹھیک ہے تو آپ اپنے پیرامیٹر کو ایک فنکشن میں سے پاس کرواتے ہیں اس پیرامیٹر اس ویریبل کے کارڈنگ آپ کی آؤٹپوٹ جنریٹ ہو جاتی ہے اب جیسے ہم نے last example دیکھی ایک پیرامیٹر پاس کرواتے ہیں آپ کے پاس ملٹیپل پیرامیٹر بھی تو ہو سکتے ہیں تو وہاں پر آپ ملٹیپل پیرامیٹر اسی طرح جس طرح سے ہم نے ایک پیرامیٹر define کیا تھا پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ہم define آگے فنکشن کا نام پارینٹسیز کے اندر ایک ویریبل پاس کرواتے ہیں اب کیا ہے ہم ملٹیپل ویریبل گروسری سٹور اور سپیشل آئیٹمز کو پاس کرواتے ہیں جس طرح کا آپ کا ٹاسک ہے اتنے پیرامیٹر پاس کرواتے ہیں ہر مرتبہ آپ اس کو new input دیں گے اس new input کے according آپ کے پاس new output آجائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں step by step کیس طرح سے ہم move کر رہے ہیں functions کی complexity کی طرف ابھی تو یہ simple سے function ہے جہاں پر ہم نے simple دو parameters دیکھے تو multiple parameters بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں جہاں پر ہم different tasks ایک ہی function سے perform کروائیں گے ہر مرتبہ اس کو کوئی دس یا multiple variables input parameters دیں گے اور output اس سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ generate ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہی question اگر ہمارے پاس آج دا what if we wanted to update more than one variables every time a function is called تو پھر آپ یہ والا concept use کریں گے multiple parameters والا اب example میں دیکھیں greet customers کے اندر آپ پاس کہہ رہے ہیں grocery store اور special item تو اب کیا کہ آپ پہلی لائن میں welcome to کے بعد کنٹینیٹ کہہ رہے ہیں grocery store کا نام تو لیٹسے آپ کے پاس grocery store A ہے grocery store B ہے C ہے تو ہر مرتبہ جب آپ parameter پاس کریں گے A بی سی کا تو یہاں پر آجائے گا welcome to A welcome to B اس طرح second line میں اور special is peanut butter اور special is juice اور third line کے اندر وہی having fun تو جب آپ اس function کو call کریں گے greet customer آگے parentheses اور آگے اپنے store کا نام کومہ آپ کی جو بھی speciality ہے تو آپ کی output کس طرح سے آگی welcome to two staples اور special is papayas and have fun shopping وہی لائن اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس وہ والے concept parameters والا بھی ہو رہا ہے update اور وہ والا بھی ہو رہا ہے جہاں پر simple آپ کے پاس function defined ہے جو اس کا task ہے وہ perform کر رہا ہے وہ یہ third line کے اندر ہے have fun shopping آپ کچھ بھی parameters دے لیں یہ third line ہمیشہ اس طرح ہی print ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس functions کے اندر جو parameters ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا concept ہے ٹھیک ہے تو یہی یہ example ہے example کے اندر وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ آپ اگر لکھ کر دیکھنا چاہیں تو اسی طرح ہی لکھ سکتے ہیں define کریں اپنے function کو اندر دو variable parameters دیں اور اس کو print کروا کے دیکھیں welcome کی command کو اور special کو اور having fun shopping کو ٹھیک ہے تو اگلا جو ہمارے پاس topic آتا ہے وہ آتا ہے returns کا ابھی تک جو ہم نے function دیکھے ہیں وہ ہیں ایسے function جو اپنی functionality کے اندر ہی کام کرتے ہیں لائک اسی کے اندر آپ print کرواتے ہیں اور وہ جو بھی command ہے printing کی وہ print کرنے کے بعد اسی function کے اندر آپ اپنی output کو console کے اوپر show کروا دیتے ہیں لیکن function ہمارے پاس کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو task perform کرنے کے بعد آپ کو کچھ output دیتے ہیں اس output کو آپ further use بھی کر سکتے ہیں اور print بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی کیلئے کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک function کو parameters پاس کرتے ہیں وہ ان parameters کو وہیں پر show کروا دیتا اور that's it ٹھیک ہے آپ نے اگر let's say انہی parameters کو آگے کہیں پر use کرنا تو پھر دوبارہ سے define کرنا بڑے گا تو return کی command کیا کرے گی یہ آپ ایک function کے ساتھ جب بھی return کی command لکھیں گے وہ function آپ کی input parameters کے اوپر task perform کرے گا اور آپ کو ایک output return کرے گا ٹھیک ہے output return کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس output کو further use بھی کر سکتے ہیں اگر use نہیں کرنی تو آپ اس کو print کروا لیں وہ والا بھی کام ہو جائے گا جو آپ پہلے کر رہے تھے اور ایک نئی addition بھی آگئی آپ کے پاس further reuse کرنے کی ٹھیک ہے تو ہم wording اگر دیکھیں تو so far we have only seen functions that print out some results to the console functions can also return a value to the user so that this value can be modified or used later when there is a result from a function that can be stored in a variable it is called a returned function یہ ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے third point کہ جب آپ return use کر لیں گے ایک function کے ساتھ تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ return function ہے ٹھیک ہے return function کا نام دے سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ function return کرے گا دوسرا جو ہے وہ non return type وہ آپ کو کچھ return نہیں کرے گا آپ اس کو parameters دیں گے وہ اسی function کے اندر اپنا task perform کرے گا اور آپ کو اسی function کے اندر output provide کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے ہم right side پر اسی function کی example دیکھیں اگر تو اس example میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے function define کیا define square point جس میں آپ x value دیتے ہیں اور y کی value دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا یہ function کیا perform کہہ رہا ہے یہ دو numbers جو x value ہے اور y value ان کو آپس میں multiply کرتا ہے اس کو store کرتا ہے x2 میں حضرت x value کو x value سے multiply کر کے store کیا x2 میں y value کو y value کیسا multiply کر کے store کیا y2 میں اور return کروا دیا x2 اور y2 کو اب اس کا فائدہ دیکھیں آپ یہاں پر print بھی کروا سکتے تھے print x value multiply by x value print y value multiply by y value لیکن اب جب آپ نے اس کو return کر دیا تو return کرنے کے بعد آپ کے پاس x2, y2 جہاں پر آپ نے اس کو function کو call کیا تھا equal to square point 1,3 تو اب اس line کے اندر آپ کے پاس x2 اور y2 کے اندر x2 اور y2 جو آپ کے function نے return کیا اس کی value store کروا دیا اب دیکھیں کہ آپ نے جہاں پر اوپر print کروانا تھا اگر تو آپ نے ان values کو further use کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا تو آپ یہاں پر print کروا لیں دیکھیں آپ کا print کا function print کا جو کام تھا وہ perform ہو گیا اور اگر آپ further use کرنا جا رہے ہیں تو آپ کے پاس add-on addition بھی آگئی additional فائدہ یہ ہے اس کا اور کوئی مقصام تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس return function ہے different جو کچھ نہ کچھ آپ کو values جو ہیں وہ return کرتے ہیں اور آپ ان سے further کوئی نہ پر کام perform کروا سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے example دیکھی یہ دو parameters لے کر اس کے اوپر task perform کروا رہی تھی اسی طرح ایک simple اگر example دیکھیں جو ایک input parameter لے گی اور ایک ہی جو variable ہے وہ return کرے گی تو دیکھیں آپ نے define کیا function divide by 4 آپ کے پاس input parameter آتا ہے input number آپ اس کو divide کرتے ہیں 4 سے اور return کر دیکھیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ نے function تو define کر دیا جو ایک number کو 4 سے divide کرنے کے بعد جو output آپ وہ return کر دے گا اب دیکھیں اس کو call کر کے آپ نے result is equal to لکھا divide by 4 اس میں 16 پاس کیا 16 جب آپ نے پاس کیا وہ function میں گیا function میں input number کو اس نے assign کیا 16 اور input number جو کہ 16 تھا اس کو divide کیا 4 سے answer آیا آپ کے پاس 4 4 کو اس نے return کیا اور return کرنے کے بعد 4 جو تھا وہ آپ کا store ہو گیا result کے variable کے اندر ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں comment میں اس نے کیا لکھا ہے result now holds 4 ٹھیک ہے اب اس result کو آپ یہاں پر print بھی کروا سکتے ہیں print کی طرح سے print 16 divided by 4 is concatenate کیا آپ نے results کے ساتھ اور آپ نے جب result شو کروایا تو آپ کے پاس output یہاں پر آ جائے گی 16 divided by 4 is جو آپ کا result نے hold کیا 4 تو آگے 4 لکھ دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو اگلی example آ رہی تھی reuse کرنے کی ٹھیک ہے آپ نے اپنے result کو دوبارہ سے 4 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایسی ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ دوبارہ سے دوبارہ سے 16 کو نہیں پاس کر رہے اپنے function میں second last line میں دیکھیں 16 کو نہیں پاس کر رہے آپ result کو پاس کر رہے ہیں result کو پاس کرنے کا مطلب ہے آپ نے کیا پاس کیا 4 جو کہ آپ کے previous function call کیا output تھا ٹھیک ہے اس output کو آپ نے اس line second last line میں جب پاس کیا تو آپ کے پاس دوبارہ سے task کیا perform ہوا 4 divided by 4 4 کہاں سے آیا کہ input number جو آپ نے پاس کیا تھا 4 تھا تو 4 divided by 4 output 1 آئی تو 1 return کر کے store ہو گئی result variable 2 میں result 2 کا variable ہے اس کے اندر تو اب آپ اس کو دوبارہ سے print کروا لیں کیونکہ آپ کے پاس جو print جو آپ کے پاس پہلے number تھا 4 divided by 4 is جو آپ کا new number جو کہ کیا 1 تو اب اگر اس کی output دیکھیں تو ابھی ہم نے discuss کیا کہ پہلے کے output آئے گی 16 divided by 4 4 is 4 اور 4 divided by 4 is 1 ٹھیک ہے یہاں پر نا ایک ہم نے ایک نئی چیز دیکھی وہ تھی fourth line میں آپ دیکھیں آپ نے لکھا print into 16 divided by 4 is plus concatenation کے لئے اور آگے آپ نے لکھا str اس میں سے آپ pass کہہ رہے ہیں result کو یہ str میں سے آپ کیوں pass کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو result آیا تھا وہ تھا ایک انٹیجر ہوئی نہیں سکتے تو اب آپ کیا کریں گے آپ اپنے result کی type کو change کریں گے ٹھیک ہے آپ کی result کی کیا type تھی integer جب آپ جب آپ نے str میں سے پاس کیا result کو تو اس نے کیا کیا آپ کے انٹیجر کو string میں convert کر دیا automatically string میں convert کر دیا تو جب اس نے اپنے آپ کو automatically integer میں convert کیا تو اب دونوں strings ہیں تو دونوں کو concatenate کیا جا سکتا اور آپ کے پاس output آ جائے گی اسی طرح آپ last line میں دیکھیں تو آپ نے کیا کہ print str میں سے results کو پاس کروایا تو 4 کی type chain کر کے string ہو گئی اس کو concatenate کروایا divided by 4 اس کے ساتھ اور پھر فردہ concatenate کروایا جو result آپ کے پاس آیا تھا result 2 result 2 بھی انٹیجر تھا اس کو بھی انٹیجر میں string میں convert کریں گے تو type casting کا concept use کریں گے تو یہ جو type change کرنے کا آپ کے پاس concept ہے اس کو ہم کہتے ہیں type casting یہ ایک نیو concept ہے type casting type casting کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک type سے دوسری type میں اپنے variable کو اپنے جو بھی variable کی value تھی اس کو change کر لیا اس کی type کو ایک type سے دوسری type میں convert کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا lecture جس کے دوسرا lecture جس کے اندر ابھی ہم نے سیکھا کہ functions کس طرح سے define کرتے ہیں کس طرح سے functions کو parameter پاس کرتے ہیں single parameter کس طرح سے پاس کرتے ہیں double parameter multiple parameters کس طرح سے پاس کرتے ہیں functions سے کچھ task perform کروانے کے بعد کچھ return کیسے لیتے ہیں اور فردہ کس طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس predefined functions کون سے ہوتے ہیں functions کام کس طرح سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے concept دیکھا concatenation کا کہ دو strings کو کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں ایک ہی line کی form میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ multiple جو string ہے ہمارے پاس different spacing کے ساتھ اس کو کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں کس طرح سے print کروا سکتے ہیں کس طرح سے فردہ اپنے code کے اندر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ different concepts ہیں اس کے according آپ کو کچھ quiz اور assignment بھی دے دی جائیں گے کہ portal کے اوپر تو آپ اس کو attempt کر سکتے ہیں اور کوئی بھی question ہو تو پوچھ سکتے ہیں کس طرح سے پوچھ ، آrooms رمoss 小ی آپ لوگ واقع آپ موسیقی